اسلام علیکم hope you are doing well مجھ سے بہت سارے بچے پوچھ رہی ہوتے ہیں فائی و ایفٹ دونوں کے کہ سر ہم سٹیڈی ٹیکس کونسی لیں اپنی اگزائم پرپریشن کرنے کے لئے تو ان سب لوگوں کو میں ایک جواب دے رہا ہوں باقی سب لوگ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں بی پی پی کیپلن موسٹ جو فریکوینٹلی یوزڈ پبلیشرز ہیں اکراؤز دا گلوپ وہ یوز ہوتے ہیں اب آپ کوئی سے بھی ایک چیز اس کو پڑھ لینا جو بھی سٹیڈی ٹیکس لے لیں اور اگزائم کٹس میں پریفر کرتا ہوں کہ آپ دونے اگزائم کٹس لیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز وغیرہ کے پرانٹس ہوں گی تو اس سے آپ کی تیاری جب اس میں اچھی ہو جائے گی خیر اینیویز اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بی 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 کیپلن کوئی سے بھی لے لیں لیکن اس کو پڑھ لیجئے گا ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تو ہم یہ سوچنے میں لگا دیتے ہیں کہ ہم کونسی سٹیڈی ٹیکس پرچیس کریں اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ اگزائم کے لاسٹ منت میں یا لاسٹ ففٹین ڈیز میں ہم یہ سوچتے ہیں کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں لوگ لے لیتے ہیں اس کو پڑھائی نہیں کرتے ہیں دیکھیں اسپیشلی فور دی تھیوریٹیکل اب دیکھیں پیپر میں تو آپ کے پاس تھیوریز بہت اگزائمینیبل ہو جاتی ہے تو تھیوری کے لیے زیادہ سی باتیں سٹیڈی ٹیکس ریٹ کریں نوٹس وغیرہ جو بھی چاہے آپ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں آپ کو نوٹس وغیرہ ملتے ہیں جیسے اور ہم میں بھی جب لوگ کو نوٹس وغیرہ پروائیڈ کرتا ہوں جو ریجسٹر کلاس ورکنگ میں ہوتی ہے وہ تمام چیز ہیں لیکن تھیوری اچھا کرنا کے لیے تو آپ کو سٹیڈی ٹیکس ریٹ کرنا خیر اس میں ایک ضروری سے بن جاتا ہے تو میری اپنی انسٹیننگ یہ ہے کہ کوئی سے بھی کتاب لے لیں لیکن اس کو پڑھ لیا کریں اور اگزائم کٹس دونوں کریں ٹھیک ہے اپنا بہت خیال لکھیں سٹیڈیز کو تھوڑا ٹائم دیجئے اللہ حافظ